پیارے بچوں اسلام علیکم آج ہم آپ کو شبیب رزوی کی زندگی اور اس کے عدوی سفر نامے کے بارے میں آپ کو مختصر جانکاری دے دوں اور اس کے بعد شبیب رزوی کی جو گزل آپ کی کتاب میں ہے گزل نمبر ایک وہ بھی انشاءاللہ پڑھیں گے تو شبیب رزوی جو ہیں ان کا اصلی نام سید محمد شبیب رزوی جو پچیس جون انیس سو پینتیس عیسوی کو قضبہ زیرپور زلہ بارہ بنگ کی اتر پردیش میں پائدہ ہوئے جس کو ہم آج یو پی کہتے ہیں ان کے والد کا نام سید معایز خسین رزوی تھے انہوں نے اپنی دینی تعلیم گھر میں ہی حاصل کی انہوں نے عربی کے ساتھ ساتھ پارسی کی تعلیم بھی حاصل کی انہوں نے انیس سو انہس سٹھ ایسوی میں تبیہ کالیش لخنو سے تبیہ کالیش لخنو سے اپ ایم بی ایس جو تب میں کی جاتی ہے محکمہ سہت میں کی جاتی ہے کی ڈگری حاصل کی نومبر انیس سو ترہہ سٹھ ایسوی میں ان کا تکرور گورنمنٹ تبیہ کالیش سری نگر میں ہوا اور ترکی کرتے کرتے بعد میں وہ میڈیکل آفیسر کے منصف سے سبک دوش ہو گئے شبیب رازوی کو شیعر کہنے کی ترکیب ترگیب گر سے ہی ملی انہوں نے مرسیے بھی لکھے ہیں سلام بھی لکھے ہیں نات بھی کہی ہیں اور منقبت میں بھی تبازمائی کی ہے انہوں نے گزلیں بھی لکھی ہیں اس کے علاوہ جو بڑا کارنامہ شبیب رازوی نے کیا ہے انہوں نے رسلمیر کے رسلمیر ایک کشمیری شاعر تھے بہت بڑے شاعر تھے بہت بڑے کشمیری شاعر تھے انہوں نے رسلمیر کے کشمیری نغموں اور چند دیگر شاعرہ کی آزاد نظموں کے منظوم اردو ترجمے بھی کیے اس کے علاوہ شبیب رازوی صاحب نے دو ساو سے زیادہ ریڈی آئی مضامین بھی لکھے شبیب رازوی صاحب انہی سو ترہ سٹھ اسیوی سے ہی کشمیر میں قیام بذیر رہے یعنی یہاں کشمیر میں رہے انہی سو ترہ سٹھ اسیوی سے ہی اور انہی سو اڑھ سٹھ اسیوی میں ان کی شادی سری نگر کے ایک شریف گھرانے میں ہوئی شبیب رازوی صاحب کشمیر کی خوبصورتی اور معاشرتی و تحذیبی زندگی سے بہت زیادہ متاثر تھے یہی وجہ ہے کہ شبیب رازوی صاحب نے کشمیر کے پس منظر میں ساو سے ساو سے زیادہ پابند اور آزاد نظمیں لکھی اب ہم یہ تھا شبیب رازوی صاحب کا مختصر تعرف مختصر تعرف شبیب رازوی صاحب کا اب ہم اس کی گزل دیکھیں گے اس کی گزل نمبر ایک ہے گزل نمبر ایک جو میں پڑھنے جا رہا ہوں کتاب بند صحیح ہر خطر کھلا رکھنا مباسے کا ہمیشہ ہی در کھلا رکھنا سکویتی شب سے بھی اکتا کے لوڑ سکتا ہوں میں کہہ کے آیا ہوں بچوں سے گھر کھلا رکھنا ہماری شرط کہ ہم پہ ہو سایہ رحمت تمہاری زد ہے کہ کوپے میں سر کھلا رکھنا شکستگی ہوئی ظاہر تو موت لازم ہے کھلی ہواوں کے دھارے پہ پر کھلا رکھنا کسی کا ہاتھ بڑے یا کھنچے کسی کا ہاتھ بڑے یا کھنچے یہ اس کا نصیب ہمارا پھرض ہے دستِ ہنر کھلا رکھنا ہمارا پھرض ہے دستِ ہنر کھلا رکھنا باقی انشاءاللہ کھلا رکھنا کھلا رکھنا کھلا رکھنا کھلا رکھنا کھلا رکھنا کھلا رکھنا